ناظرین ایک بات جو بہت ہی امپورٹنڈ ہے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب اداروں کو بھی تحسنیز کر رہے ہیں اداروں کے سربراہوں کی بھی تحسنیز کر رہے ہیں تذہیق کر رہے ہیں تظلیل کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلسے میں جو باتیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں حکومت ان کی پنجاب میں آئی تو انہوں نے ایکشن شروع کر دیا پی ایم ایل این کے لوگوں گرفتار کرنی کی بات ہو رہی ہے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور کے پی کے میں جو حال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے چار سال کے عرصے میں امران خان نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ہے پوری دنیا کے سامنے لیکن کیا وجہات ہے کیا وجہات ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کل تک شور مچا دیتی ہے یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ کریں فورن فنڈنگ کا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر دیا ثابت کر دیا ہے کہ امران خان خائن ہے امران خان جھوٹے ہیں امران خان کا حالفیہ بیان جھوٹا ہے امران خان صادق اور امین نہیں ہے تو اس اور اٹھا کر یہ کیس جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو دے دیا ہے کہ وہ ایکشن کرے فیڈل گورنمنٹ نے ایف آئی اے کو انیشیٹ کیا ہے لیکن جو فیڈل گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا مہورہ ہے لوگ پوچھتے ہیں آج میری پی اے ملن کے دو بڑے اہم وزرہ سے بات ہوئی یہ سوال ہوا کہ بھئی آپ اس میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں آپ نے تو اعلان کیا تھا تھا کیابنٹ نے کہہ دیا ہے تائیات نائلی کے طرف ہم جا رہے ہیں ساقم نصار کے ساتھ مل کر امران خان نے امران نواز شریف کو جو تائیات نائل نہ ہونے والے تھے قانون اور آئین میں کہیں نہیں لکھا تھا انہوں نے ان کو نائل کرا دیا اچھا امران خان آج تک جیل نہیں گئے ہیں پیسٹ نہیں کیا ان کے پارٹی کے لوگوں نے کبھی گولی نہیں کھائی ہے کبھی کبھی جو ہے وہ کہتے نا کہ ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں کیسز نہیں بنے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنے اگریسیو رول امران خان کے اب بھی ہیں حالانکہ وہ اب اپوزیشن میں مرکزی حکومت میں نہیں ہے لیکن نون لیگ کے جو حکومت ہے جس میں اتحادی ہیں ان کا رویہ دیکھ کر ہر آدمی حیران ہے کہ بھائی آپ توشا خانہ میں تو وہ چلے گئے ہیں بیچارے ایم اے ہیں آپ کے رانجہ صاحب وہ چلے گئے ہیں لے کے کیس بنا کے لیکن جو فیڈل گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ کے پاس آپ کے فورن فنڈنگ کا کیس آیا فورن فنڈنگ کا کیس اسٹیبلش کیس ہے آپ نے چیخہ چلایا فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہو گیا اس بنیاد پہ امران خان کی تاہیات نائلی آئینی مائرین قانونی مائرین کہتے ہیں کنفرم ہیں اور اگر کنفرم ہے تو فیڈل گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا تو اب تک نواز شریف نے کہا تھا اور تالیس گھنٹے کے اندر آپ سپریم کورٹ جائیں یہاں تو دو ہفتے ہو گئے کہا گیا آشورہ کے پاس ہم جائیں گے تو آشورہ بھی گزر گئی ہے تو فیڈل گورنمنٹ نے تو کیس نہیں بنانا ہے فیڈل گورنمنٹ نے کوئی اپنی انویسٹیگیشن تو نہیں کرنی ہے فیڈل گورنمنٹ کے پاس تو ایزیس کیس ہے کہ ساری ثبوت پروف سب کچھ موجود ہے آپ کے الیکشن کمیشن کی سکوٹنی کمیٹی ہے میٹنگز ہیں ان کے ڈاکومنٹس ہیں ثبوت ہیں ساری چیزیں موجود ہیں فیڈل گورنمنٹ نے تو صرف سپریم کورٹ میں کیس دائر کرنا ہے اور سپریم کورٹ کا آج حال یہ ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں کہ تین ججے جس طرح چاہیں فیصلہ دے دیں وہاں کے حالات بھی تبدیل ہو چکے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ کے آپ کے جج کے خلاف ریفرنس حکومت کے پاس موجود ہے لے کے وہ جا سکتی ہے سپریم جڈیشل کونسن میں اس میں بھی نہیں جاتے ہیں کیا خوف ہے کیا ڈر ہے عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کاروائی کرنے سے میریٹ پر کاروائی کرنے سے یہ حکومت پوری اتحادی حکومت کیوں خاموش ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ان کے بہت سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں لیکن دو ایک آگھ منسٹر کہتے ہیں ہم خود حیران ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ اتنا ایزیس کیس لے کے آگے نہیں جا رہی ہے کیا ہے ایک نے کہا کہ وہ کانفلیکٹ کی سیاست نہیں چاہتے ہیں تو کانفلیکٹ کی سیاست دوسری طرف تو ہو رہی ہے وزیر آزم اعلان کرتے ہیں کہ جی میساق کیا جائے آپ کی حکومت چلتی رہے میساق ہوتا رہے لمبی حکومت چلے آپ کو اپنے بھائی کا خیال نہیں ہے وزیر آزم کا خیال نواز شریف کا خیال نہیں ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ سے اس کی تاہیات نائلی ختم کریں اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو میرٹ پر سزا دیں اب تو قانون کے جکڑے میں آ چکے ہیں عمران خان اب تو فیڈل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں عمران خان کہ وہ اس کیس کو لے کے سپریم کورٹ میں ڈائر کر کے اور اتنا سولٹ کیس ہے کہ کوئی شخص اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں اس میں ناہل نہیں ہوں گے سب کو پتا ہے اور جیسے ہی عمران خان ناہل ہوں گے ان کا جو آپ فتنہ کہتے ہیں ان کا یہ فتنہ پاکستان کی سیاست سے اور حکومت سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ ان کی نائلیت کے بعد ان کی پارٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو لے کر آگے بڑھ سکے چنانچہ بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی سمجھ نہیں آتا پنجاب حکومت کے حوالے سے آج آپ کے شہباز شریف نے تو شہباز شریف کہہ رہا ہوں وہ جو آپ کے پرویز جلائی نے تو حملہ کیا چوئی شجاعت پہ اور ان کو پارٹی سے نکال پھیکا وہ تو الیکشن کمیشن نے جو ہے اور لاور آئی کورٹ نے ان کو ریسٹور کیا اور آج اگر چوئی شجاعت صاحب ایک لیٹر جاری کریں کہ یہ دس لوگ کو وہ ڈیسون کرتے ہیں ڈیسیٹ کیا جائے تو ایک لمحہ نہیں لگے گا یہ حکومت گر جائے گی لیکن چوئی شجاعت آپ کے تحادی ہیں ان کے بیٹے آپ کی حکومت میں ہیں ان کا سیکٹری جنرل آپ کی حکومت میں ہیں لیکن معاملات روکے میں آئین شکنی کی ہے عمران خان نے اور ان کے پانچ لوگوں نے صدر نے سپیکر نے کیس کو لے کے آگے نہیں بڑھتے تو آپ کے وزراء بھی بزدل نے کہا جاتا ہے وزراء بیک آتے ہیں کانفلیکٹ میں نہیں جاؤ کیونکہ ان کی یاشی چھن جائے گی کچھ وزراء ایسے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں آج لگتے ہی نہیں ہے کہ ان منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ کسی اور حکومت کی ہے سارے میڈیاز اور ہر چیز کور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آزادی ہم تو میڈیا کی آزادی کے پر رکھوالے ہیں وہ بھئیہ میڈیا کی آزادی کے رکھوالے اس وقت تک ہیں جب تک آزادی میرے ناک کو ٹیچ نہ کرے یا عمران خان کھڑے ہو کر اداروں کو جو ہے وہ تحس نحس کر رہے ہیں نیشنل میڈیا میں اہم ترین اداروں اور ان کے سربراہوں کو گالیاں دی جاری دھنکیاں دی جاری تضلیل کی جاری ایسے ایسے غیر قانونی غیر آئینی کام اور سٹیٹمنٹ دیے جارہے ہیں اور حکومت خاموش ہے میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ آپاہج ہے منسٹر انٹیریئر آپاہج ہے کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا ہے لاؤ منسٹر آپاہج ہے کہ آئین چھیک نہیں کا کیس ہو یا یہ الیکشن کمیشن والا کیس ہو وہ لے کر سپریم کورٹ میں نہیں جا رہا ہے وزیراعظم اعلان نہیں کر رہے ہیں اتحادی جماعت ایک سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ہر چیز پہ مٹی پاؤ کہا جا رہا ہے تو اتحادی جماعتیں کو تو نقصان نہیں ہوگا نقصان تو نواز شریف صاحب کو ہوگا پی ایم ایل این کو ہوگا مریم نواز صاحب کو ہوگا کیونکہ شہباز صاحب تو وزیراعظم بن گئے اب دوبارہ کہاں بن گئے ان کا بیٹا عمزہ وزیراعظم بن چکا لیکن ہر چیز پہ مٹی پاؤ اب قانونی آئینی آپ کے پاس اختیار اعتصاب کرنے کا حق ہے اور آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کا حق ہے وہ تو آپ کے ساتھ چار سال تک کیسز بنا کر آپ کو جیلو میڈ کس چیز کا خوف ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی ناہل کر کر دیا جائے گا آپ کے بھی کیسز ہیں ان کے پاس آپ کے پاس ان کے پاس ثبوت ہیں جس طرح جاوید جسٹس جاوید اقبال خاموش ہو گئے تیسی طرح یہ حکومت بھی خاموش ہے کیونکہ یہ بات تو مجھے خود پی ایم ایلین کے بہت اہم وزیر نے بتائی وزیروں نے دو وزیروں نے کہ اس موجودہ حکومت میں وزیر آزم سے لے کر دو تین وزیر جو ہیں وہ اور جن کے پاس یہ ساری چیزیں وہ بہت کمزور ہیں بہت بزدل ہیں وہ کانفلیکٹ میں آنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کانفلیکٹ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں مٹی پو اور وزیر آزم مٹی پو دیتے ہیں یہ تحادی ان کو کہتے ہیں ایکشن لو وہ کہتے ہیں اچھا لے رہا ہوں وزیر آزم وہ ہیں ڈیلے کیے پر ڈیلے کیے جا رہے ہیں مثلا سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی جو ہے وہ آپ کے وہ ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں کابینا اور کارکردے کی سفر جی ہم حکومت چلا رہے ہیں سیاست ہم ریاست بچا رہے ہیں سیاست ریاست بچاؤ کس نے منع کیا ہے آپ کریں فائنانس میں آپ کی پوری منسٹری ہے آپ کام کریں لیکن جو اعتصاب کا کام ہے ادھر وہ آپ کو پنجاب میں ڈھونڈھون کے مار رہے ہیں حالانہ کہ وہ وہ بھی فیڈل حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ چار دن آیا اور آپ کے ناکہ چنین چبا دیا وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں عوام کو اپنی حمایت میں کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ نہ جلسے کر رہے ہیں نہ جلوس کر رہے ہیں نہ اعتصاب کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہے ہیں آپ ڈر اور خوف سے حکومت چاریے خود آپ کے پی ایم ہلین کے لیڈر اور منسٹر خائف ہیں ہیران ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے پاس تو ان کے خلاف ایکشن کرنے کے بہت چانسز ہیں عمران کے عارف الوی کے آئین شکنی کے حوالے سے احسد قیسر قاسم سوری ہم یہ کیس لے کے جا سکتے ہیں ہم جسٹس آپ کے عدالت کا سپریم کورٹ کے چند ججز کا کیس لے کے سپریم جوڈیشل میں جا سکتے ہیں ان کو بہت سالٹ پروف ہے ہم ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پروف کے طور پر تایات نائلی کے لے کے سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ کریں گے ہم نے الیکشن کمیشن پہ تو دباؤ ڈالا اب اس کے فیصلے کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں ہے انیف عباسی کسی نے کہاں کہ انیف عباسی اس وقت کریں گے جب فیڈل گورنمنٹ کرے گی اور پیڈل گورنمنٹ نہیں کرے گے تو انیف عباسی آگے نہیں جائیں گے تو یہ صورتحال پیدا کر دیا آپ سوچیں کس قسم کے ڈر پھوک حکومت ہے کس قسم کی اپنی ذاتیات دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا عاصف علی زرداری مونہ فضل عمان صاحب کو دیکھنا چاہیے توڑ دیں اس اتحاد کو اگر یہ صرف اپنی حکومت کو طول دینا چاہ رہے ہیں اور چار وزراء صرف پروٹوکول لینا چاہ رہے ہیں اور وزیراعظم کو ڈرا کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے اور وزارت اطلاعات ایسا لگتا ہے آج میں عمران خان کے اختیار میں جو چاہتا ہے وہ میڈیا میں آتا ہے ان کے حمایت میں چاہے وہ ملک کے خلاف ہو چاہے ادارے کے خلاف ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر آصف علی زرداری کو چاہیے بریک کر دیں مولا پادر ایمان کو چاہیے بریک کر دیں ایم کیوم کو چاہیے بریک کر دیں کیونکہ اگر اصل مقاصد پورے نہیں ہو رہے اور وہ شخ دندناندہ پھر رہے دمکیاں دے رہے گرفتاری کر رہے سب کچھ کر رہے وہ اور پورے پنجاب میں تیلکہ مچا رہے اور آپ کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس سارے مواد ہونے کے بعد آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے صرف اس لیے کہ میری حکومت چلتی رہے تو یہ حکومت تو چل جائے گی لیکن آلے والے وقت میں پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے آئیں اور آ کر سمالیں ان کی غیر موجودگی میں ان کی حکومت ان کی پارٹی کو ٹرپ کر لیا ہے چند لوگوں نے اور وہ چند لوگ منسٹر بنے جن کے کوئی قربانی نہیں ہے اور جنہوں نے قربانی دیئے پی ای ملن کی وہ پیچھے بیڑے ہیں ایوین ان کی بیٹی اس وقت پیچھے بیڑی بھی اس کو خاموش کر دیا گیا ہے کیوں کیوں کہ میری حکومت چلتی رہے ان چار پانچ وزیروں کی حکومت چلتی رہے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ میریٹ پہ ایکشن لے اور ایکشن سامنے ہیں اور سامنے والا آدمی جو اچھل اچھل کر آپ کو للکار رہا ہے دمکیاں دے رہا ہے اداروں کو دمکی دے رہا ہے آپ پر ایکشن لے رہا ہے آپ کو گرفتار کر رہا ہے آپ کے پاس سارے مواد ہونے کے باوجود آپ اس کے خلاف نہیں جا رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کانفلکٹ نہیں چاہتے آپ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں آپ ایکشن نہیں چاہتے ہیں آپ کے لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں آپ کے لوگوں کے کیسز بن رہے ہیں پی ایم ایل این کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں پنجاب میں مریم نواز کے لیے راستہ روکا جا رہا ہے نواز شریف کے لیے راستہ روکا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ صرف حکومت کرنا چاہتی ہے اور چند وزراء اور وزیر آزم یہ چاہتے ہیں میرا خیالہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اتحادیوں کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے عوام میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ ایک شخص کی ساری چیزیں موجود ہوں اب تو ایک الیکشن کمیشن آئینی ادارے نے اس کو ناہل کر دیا ہے فیصلے میں تو آپ سپریم کورٹ میں کیوں لے کے نہیں جا رہے ہیں یہ باتیں سوچ نہیں کیے ڈاکدارنش کو یاد دی اللہ حافظ